بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان حالیہ دیامر باشا ڈائم کے دورے پر گئے ہم نے کنسٹرکشن کا آغاز کیا پنتالیس سو میگا وارڈ بجلی یہاں سے پیدا ہوگی سولہ ہزار نوکریاں اور اس کے بعد ہماری پانی کی جز ضرورت ہے وہ کم از کم پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد یاد رکھے گا آپ کی ریخصت پاکستان نے اگلا مرگلہ شروع کروانا ہے کالا باغ ڈائم کا کالا باغ ڈائم اس لئے شروع نہیں کروایا اس کی بہت ساری ریزن سی بہت سارے معاملاتیں لیکن نیکسٹ اپ ایک دفعہ آپ کے ملک میں ڈائم شروع ہوگئے تو پھر کالا باغ بھی بن جائے گا ریاست کا کام ہے باقی معاملات ہے کرنا لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب اور حیران کن ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں نعمت اللہ شاہ علی نے ایک پریڈکشن نو سو سال پہلے کہی اور اس پریڈکشن کے مطابق وہ کہتے ہیں چترال ناغا پربت یہ ناغا پربت کا انہوں نے خاص طور پر نام لیا گلگت اور چین سے ملکہ علاقہ جات اور طبت میں ایک جنگ لڑی جائیے اچھا یہ ساری جنگ ایک ہے اب اگر آپ دیامر بھاشا ڈائم کی جگہ کو دیکھتے ہیں تو بلکت ساتھ اس کے ناغا پربت ہے اور یہ آپ اب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ پریڈکشن ہے اس شخص کی جس کی آج تک پیشن کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے لیکن اللہ پا خواب کے ذریعے کسی کو بتا دے کیونکہ نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے سچے خواب آنا اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس وقت ایکسپرٹس نے کیا بان کیا ہے امریکہ کے ایکسپرٹس نے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر اگلا فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے لڑائی کا پاکستان چائنہ اور انڈیا کے درمیان اور بون آف کونٹنشن بننے جا رہا دیامیر بھاشا ڈائم یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کی فوج نے مکمل سیکیورٹی اور ہائی الیٹ کیا ہے دیامیر بھاشا ڈائم کو چائنہ کے ورکرز ان کے انجینئر سارے کام کر رہے ہیں پندرہ بلینڈ ڈالر کا یہ پروجیک ہے یہ صورتحال ہے کہ اس وقت چائنہ کے اپنے ریڈارز پاکستان کو بتا رہے ہیں کیا کیا وہ بھی منیٹر کر رہے ہیں اور جتنی جاسوسی کا نظام پاکستان کے پاس ہے چائنہ کے پاس ہے وہ انٹالیزن شیرنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن کرنی ہے اب یا تو انڈیا یہاں پر چھپ کرتا یا وہ پروٹیس کرتا اس نے پروٹیس کرنا شروع کر دی ہے کہ میں اس ڈیم کو نہیں مانتا اور ایکسپرٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر جنگ ہونے کا خطرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے جنگ کی کیونکہ انڈیا کے پاس اس وقت دو فرنٹ ہیں ایک فرنٹ سے تو چائنہ وہاں پر گھساب آئے اس کے پاس ڈیوڈ کرنے کے لیے کوئی سیچوشن نہیں کیونکہ لدا کے اندر اس وقت چائنہ اتنے آگے لیول تک پہنچ چکا ہے کہ آج دیفنس منسٹر انڈیا کے راجنہ سنگھ جاتے ہیں جب لدا کے اندر تو وہ جا کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ چائنہ کے ساتھ معاملہ کبھی صدرے گا بھی یا نہیں اور جب تک ملٹری ٹاک سے معاملہ ٹھیک ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں تو ہم ایک انچ زمین بھی نہیں دیں گے یعنی پوری طرح ہم لڑائی کریں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک تو پریڈکشن ہو گئے اب یہاں پر یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں چائنہ کیا چاہتا ہے دیکھیں چائنہ نے ان کو پکڑا ہوا ہے لداک سے گلے سے اور وہ مزید اپنی فوجی آگے لے کر جا رہے ہیں چائنہ کا ایجنڈا یہ ہے کہ میں اس کو یہاں سے بھیجی رکھوں اور یہاں پر ہم ڈیام اور چیزیں بناتے ہیں میں اتنی آگے چلا جاؤ کہ یہاں پر اگر یہ حملے کے لیے آنے کی کوشش بھی کریں تو میرے ہاتھ اس کی سٹیٹس پر ہو اروناشل پر دیش پر ہو سیلیگوری کوریڈور یا چکن نیک پر ہو اب اس صورتحال کے اندر چائنہ کی اسیسمنٹ غلط کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ انڈیا کو اس وقت چاہیے کوئی نہ کوئی سیچویشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی تو اس وقت آپ کی فوج بہت زیادہ تائینات نہ ہوتی انٹیلیجنس اداری دیامر باشا ڈیام اور ایلنگیر علاقوں پر کام نہ کر رہے ہوتے اور اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات یہ آپ کی ایئر فورس الیٹ ہے سب الیٹ ہے آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ چانسز ہیں انڈیا نے اصل میں پلان کیا تھا کہ پاکستان کی جو لاسٹ اپشن ہو گیا ہم ان کا پانی بند کریں گے اور ان کو برباد کریں گے اور اس کے علاوہ بجلی کے مسئلے پھر ان کے لیے پیدا ہو جائیں گے اب چونکہ پاکستان نے سب سے زیادہ کلمندی کی جب چائنہ نے اس وقت پاکستان کی ریاست کے ساتھ معاملہ تیہ کیے تو پھر جنرل آسین باجوہ آئے ریاست نے ان کی تائیناتی کروائی اور یہاں پر آ کر انہوں نے سی پیک اور دوسرے تمام پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا چائنہ کو چونکہ ہم نے بہت سارے پروجیکٹ دی ہیں سی پیک کے اندر انویسمنٹ ہے اور کافی سارے معاملہ چلے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر چائنہ کی انوالمنٹ ہے اور چائنہ انڈیا کو آلیڈی کہہ چکا ہے کہ بارڈر کے پار اگر میرے کسی بھی مفاد کو ٹیس پہنچا تو وہ انڈیا کے اندر مزید چڑھائی کریں گے اور اس کا بڑا خطرناک جواب ملے گا اب انڈیا اس وقت صورتحال کا کریں انڈیا کے پاس کوئی محاظنی ایک اس کو ایشو چاہیے تھا یا تو وہ یہ کیسے تھے کہ کشمیر کے اندر پاکستان اس وقت بھیج رہا ہے لڑنے کے لیے مجاہد یا دوسرے لوگ لیکن اس سے زیادہ ہاتھ ایشو اس وقت اس کے پاس آ چکا ہے دیامر باشا ڈیم کا اور وہ بڑے لیول پر احتجاج کر رہے ہیں اور ایکسپرٹس نے وان کر دیا ہے کہ یہاں پر لڑائی ہوگی اب جب اگر لڑائی ہوتی ہے تو کشمیر میں یاد رکھئے گا پھر چائنہ کی فوجویں بھی انوالو ہوں گی دیکھیں ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھئے گا چائنہ کو اسی سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا ہے یا انڈیپینڈٹ آزاد ہوتا ہے چائنہ کو اس چیز میں انٹرس ہے کہ کشمیر انڈیا سے الگ ہو جائے اب انڈیا کمزور ہو جائے میں اس کو اس خطے کا لیڈر نہ بننے دوں کیونکہ لیڈر میں بن سکتا ہوں اور یہ چائنہ کی بات ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے انہوں نے محنت کی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ سن کی ہے پھر امریکہ کا سیکنڈ نمبر پر نمبر آتا ہے اب صورت حال یہ ہے کہ یہاں پر اگر ان کو کابو کر لیا جاتا ہے لڈاک میں تو یہاں سے نہیں آئیں گے لیکن مودی سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان کی انٹیلیجنس اداروں سے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ انہوں نے ڈائیوٹ کرنی ہے سیچویشن لہٰذا یہاں پر لڑائی ہو سکتے ہیں اور ایکسپورٹس نے بھی کہا یہاں اگر لڑائی شروع ہوتی ہے جو کہ نعمت اللہ کی پریڈکشن بھی ہے تو پھر یہ ہوتے ہوتا ہے کشمیر تک جائے گی اور پھر ایک دگا بعد سے شروع ہوگی تو پھر لڈاک سیاچین کارگل یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ لڈز رہے شروع ہو جائے گا اور پھر باقی معاملات ہوں گے یو ایس کے جو ایکسپورٹس اب وہ اسیسمنٹ جو اپنی دیتے ہیں وہ پوری اپنی ریسرچ اور تمام انٹیلیجنس جتنے بھی دارے ہوتے ہیں ان سے کنسلٹیشن ان کی ہوتی ہے پھر جا کر وہ اپنے کوئی پیپر یا ان کے تھنگ ٹائنگ ریپورٹ جاری کرتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں